نحال کس زبان کا لفظ ہے نحال کے معنی کیا ہے نحال نام کا مطلب کیا ہے نحال میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے نحال انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں نحال ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے نحال اردو میں کیسے لکھا جائے گا نحال اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نحال فارسی زبان کا لفظ ہے نحال کے معنی اور نحال نام کا مطلب ہے تازہ لگایا ہوا پودا چھوٹا درخت مطلب نو مولود چھوٹا بچہ نحال میں چار حروف ہیں نون ہے علیف لام یہ انگلیش میں نحال لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں نحال لکھا ہوا ہے نحال اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں نحال لکھنا ہے تو سب سے پہلے نون کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد ہے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں لام کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح نحال لکھا ہوا آ جائے گا نحال لکھنے کا دوسرا اور قرآنہ طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان تین باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف کی شکل و صورت فل لیٹر شاٹ لیٹر نحال لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی جورت پڑھے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک نون نمبر دو ہے نمبر تین نمبر اردو حروف نمبر چار نمبر اردو حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے نون یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں ہے یہ بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علف یہ لائن کے اوپر لکھا جاتا ہے لام یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں اردو کے حروف دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں کبھی کہیں فل لیٹر استعمال ہوگا اور کبھی کہیں شاوٹ لیٹر استعمال ہوتا ہے تو یہ تو فل لیٹر ہے ان کا شاوٹ دیکھئے یہ نون کا شاوٹ ہو گیا اور یہ ہے کا شاوٹ ہو گیا علف ہمیشہ ایسے ہی لکھا جائے گا لام یہاں پر ایسے ہی لکھا جائے گا ایک مرتبہ ان کو ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے کیا لکھا نون ایسی میں یہ جوڑ گیا ہے پھر اسی میں یہ جوڑ گیا علف اور پھر آخر میں یہ جوڑ گیا لام تو آپ نے دیکھا نون اور ہے یہ شاوٹ استعمال ہو رہا ہے اور علف اور لام فل استعمال ہو رہا ہے ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی